بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کہہ سکتے ہیں کہ برف پگھلنے کا سلسلہ شروع ہو گیا کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب نے وسیلی آسم شہباز شیف صاحب سے ملاقات کی ہے اور اس ملاقات کے بعد جو میڈیا کے سامنے آ کے بات کی گئی ہے تو سب اچھا کے رپورٹ جارے کی گئی ہے آمیر صاحب سامنے میں یہ سوال رکھوں گی اس ملاقات کے حوالے سے بھی اور خاص طور پر یہ بھی آمیر صاحب کے طرزیہ میں جاننے کوشش کروں گی اور آپ لوگ بے کہ کیا بانی چیئرمن کی رضا مندی بھی شامل تھی یہ جو ملاقات ہوئی ہے علی امین گنڈا پور صاحب کی اس کے اوپر ہم بات کریں گے دوسری طرف ہمارے ہاں پاکستان میں کہہ سکتے ہیں کہ اکانومی کو لے کے امید کا جو واحد سہارا ہے ہمارے پاس وہ آئی ایم ایف ہے جس سے مذاقرات کامیاب ہونے سے پہلے پاکستان کی عوام کو بڑے سوہانے قسم کے خواب بھی دکھائے جا رہے ہیں اب کی بار عوام کے لیے آئی ایم ایف کے تک پہنچنے کا اور یہ موہدہ ہونے کا مذاقرات کامیاب ہونے کا یہ جو سفر ہے یہ کتنا کٹھن اور مشکل مزید ہوگا اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے اس کے علاوہ گندم کی کم پیداوار مہنگے آٹے کے لیے اب کی بار عوام پھر سے ہو جائے تیار کیونکہ پیداواری حدف کا جو حصول ہے وہ اس وقت بڑا مشکل نظر آ رہا ہے بی جس وقت مہنگا ہے یوریا کی قیمتوں میں مسلسل اتار چڑھاؤ اس کی وجہ قرار دی جاری ہے اس کو کنٹرول کس طرح سے کیا جائے گا یہ بھی جاننے کوشش کریں گے آمیر صاحب میرے انٹرو میں نا کرائسیس ہی کرائسیس تھا سارا معذرت کے ساتھ لیکن جو اچھی چیز ہے جس کو پڑھتے ہوئے لوگوں کو بتاتے ہوئے اور آپ کے سامنے سوال لاتے ہوئے میں مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ پاکستان کے سیاست میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو تلقیت ہی وہ کم ہو رہی ہے یا ہونے جا رہی ہے جی ایک کرائسی سیچویشن تو ہے مگر اس طرح کی کوئی مصبت خبر آئے اور کوئی امید کی کرین نظر آئے تو اس کو میرے خیالہ ہائلائٹ کرنا چاہیے اور آج کی ایک سرخی ضرور ہے کہ علی امین گنڈا پور جو کہ اب پوسٹڈ بائے بن گئے ہیں پی ٹی آئی کی مضامت کے مگر وہ کیونکہ کے پی کے چیف منسٹر ہیں تو یہ ایک اس کی وجہ سے ایک تھوڑی سی ایک مشکل صورتحال تھی کیونکہ جب کوئی چیف منسٹر وہ ایک مضامتی رویہ رکھتا ہے تو اس سے تھوڑا سا فیڈریشن کے اوپر کوسٹن ہوتا ہے کیونکہ وہ بارحال ایک آفس ہولڈ کرتے ہیں ایک صوبے کے وزیر آلہ ہیں اور یہ کیونکہ پاکستان کے اندر ماضی رہا ہے کہ حالی میں جب پرائم نسٹر گئے تو یہ خبر چھپی کہ وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے ان کو رسیب کرنے میں اور ماضی یہ رہا ہوا ہے کہ ہم نے ایٹی ایڈ کی اسمبلی سے یہ سلسلہ دیکھا تھا کہ پرائم نسٹر جب بینظیر بٹو بنی تو نوازشیر صاحب ان کو ائرپورٹ پہ نہیں رسیب کرتے تھے اور ایک صوبے کا اور وفاق کا ایک تلاؤ کی صورتحال رہتی تھی اور انہوں سے نوے کی دہائی میں یہ رہا اور یہ بڑی فلیش بھی اس زمانے میں کیا جاتا تھا کہ نوازشیر صاحب دیکھیں کتنے تگڑے وزیر آلہ ہیں اور جی انہوں نے رسیب نہیں کیا اور یہ بڑا اس کا فقر کے طور پر یہ چیزیں دکھائی جاتی کہ جی جناب تیری پاگنون لگ گیا تھا جو ہے نا پنجاب کے اس طرح کی باتیں کی جاتی تھی تو یہ کیونکہ اب پنجاب تو نہیں کیپی ہے کیپی ایک حساس صوبہ ہے تو یہ ایک اس لیے بڑی اہم خبر تھی بر میں سمتا ہوں کہ ملے جلے روجانہ جسے کہتے ہیں ہم مکسٹ سگنلز آ رہے ہیں ایک طرف تو پی ٹی آئی کی طرف سے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ چیم منسٹر ہیں ان کا یہ وہ ہندی میں کہتے ہیں نا کرتبے ہیں ان کا یہ رول تھا کہ وہ پرائیم منسٹر اور پاکستان کو ملے اور ایک بارحال وہ فاق اور صوبوں کے درمیان میں ایک بامی رابطہ رہتا ہے اور رہنا چاہیے اچھی بات مگر ساتھ میں پی ٹی آئی نے انہوں نے اتجاج کی کال بھی دیوئی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ہم جو ہے اس کا اڈیالہ جیل کا وہ گھراؤ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں وہ سڑکوں پہ آنے کی بات کر رہے ہیں درنا دینے کی بات کر رہے ہیں پی آجام کی بات کر رہے ہیں تو وہ ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اس کے بغیر جو ہے چارہ نہیں ہے دوسری طرف جو ہے ایک ہیڈ آن کلیجن کے ایک سامنا ہو سکتا ہے کیونکہ گم بیٹ کی طرف سے جو اس وقت پی ٹی آئی کی گومنٹی کہیں گے ہم کیونکہ ابھی بھی کلیشن گومنٹ ہے پی ٹی ایم ٹو کہہ لیں اس کو ہائی بریڈ پلس کہہ لیں اس کو کلیشن ٹو کے ٹی ٹو کہہ لیں جو بھی کہہ لیں تو وہاں سے مریم بی بی کا بڑا میں سمجھتا ہوں گھر جو میں درانہ بیانتا کہ آئیل بی ویری روثلیس میں ایسا نہیں ہونے دوں گی روثلیس کا ترجمہ ہے سفاق وہ یہ کہہ سکتے ہیں تھی کہ میں بڑی آئیل بی سٹریکٹ میں بالکل کانون کی پامالی نہیں ہونے دوں گی بل فاز کا چناؤ بہت میٹر کرتا ہے کہ روثلیس کہہ دھنا وہ ایک تھوڑا سا ایک اگلا لیبل ہے پھر پرائیم نیسٹر کا اسی سٹرائٹ میں انہوں نے کہا کہ جی میں بگڑیاں تگڑیاں دا ڈنڈا پیر تو وہ جب یہ میسیج ان کی طرف سے بھی آ رہے تھی کہ جناب یہ ہم اس کو بڑا سختی سے ساتھ یہ اس طرح کے مضامت کو کچلا جائے گا اور پھر اس کے بعد جو اقدم سے ایک جو ایکشن لیے گئے کہ دو ہفتے کی ملاقاتیں بند کر دی گئی ہیں ان کی عمران خان کے ساتھ اس کے بعد اور مقدمات کی جس طرح کے نئے صورتحال پیدا ہوئی تو اس سے لگ رہا تھا کہ یہ ایک پوری گورنمنٹ تلیوی ہے کہ اس کو آنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا اس سے پھر یہ کوئسٹن ہو جاتا ہے کہ جناب یہ مثالیں دی جاتی ہیں منگلہ دیش کی مصر کی کہ جی دیکھیں نا وہ ڈھائی سال بھی تو گزر گئے نا جو کرنا تھا کر لیا وہ جو تھا نا ایک جو امید کی جا رہی تھی کہ شاید ابھی شاید کوئی منڈیٹ آنے کے بعد شاید کوئی نرمی آئے کوئی فامو تفہیم ہو تو اس کے بعد سے وہ نہیں آ رہی اور گورنمنٹ کے اس کے پیچھے جو لوجک نہیں جا رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جس طرح ڈھائی سال جو کرنا تھا انہوں نے کر لیا جو کرنا ہے کر لیں بنگلہ دیش بھی تو ہے نا مصر بھی تو ہے نا وہاں بھی تو لوگ کئی کئی سالوں سے کرتے رہے ہیں جہاں زیاؤلہ کی اور مشرف کی بھی مثال دیتے ہیں یہ گینہ سال رہ گیا ایک نو سال رہ گیا تو فرق یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر ان کے ہاں وسینا واجد نے ہمارے سے بہت زیادہ ظلم ہے وہاں باہدہ بھی بگر وہاں خوشحالی ہے یہ چیزیں وہ کر پائیں کیونکہ انہوں نے ملک کو ترقی کی راہ پر کھڑا کر دیا مصر کے اندر ان کو جو بلینز آف ڈالرز کی جو ہے امریکہ کی انداد آتی ہے جہاں لکم شرف کو بھی افغانستان کی صورت میں جو ہے ایک لولی پاپ مل گئے تھے ملتا رہا ہے اور ایڈ آنی صورتحال ہوگی تو اس وقت وہ حالات نہیں ہیں تو کیا یہ جو بہت سخت رویہ ہے یہ سسٹینبل ہے کیا یہ ایک نیا امتحان نہیں ہے یہ جو ٹیسٹ لیا جا رہا ہے اور یہ جو مفروضہ ہے کہ جناب یہ دباؤ سے اور سختی سے اس سارے کو نپٹا لیا جائے گا تو اس کے اوپر بڑے کوئسٹن ہے بھر میں چاہتا ہوں کہ جو جو گورنمنٹ کی طرف سے لیکل ایک دم سے ایک پوری وہ لمبی لسٹ تیار ہو گئی ہے لمبی لسٹ جو ہی بھی ہے تو وہ بڑی امپورٹنٹ ہے لیکن آپ کے بات میں بلکل درست بات ہے آمیر صاحب کہ یہ حکومت نے لیکن آمیر صاحب سختی کا رویہ صرف ایک طرف سے نہیں آرہا سختی والا جو موڈ ہے وہ کے پی کے اندر سے ہمیں دیکھنے میں بھی مل رہا ہے یہ دونوں طرف سے آرہی ہیں اسی لئے دونوں طرف سے بہنے کہنا نا مکسنلز آرہے ہیں کہ یہ ملاقاتیں بھی ہیں مگر ساتھ میں یہ دونوں طرف سے ایک سخت کہ جی وہ تجاز کرنے پہ تلے میں ہیں اور وہ سختی سے دبانے کے لیے تلے میں ہیں تو اوپر سے آج میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو مصر اور بنگلہ دیش کی باتیں کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے بالے سے یہ بیان چھپا ہے کہ وہ پہلے بھی ایک بڑی خطرناک بات کرتے ہیں ابھی انہیں کہا جی یہ ہم سری لنکا کی طرف جا رہے ہیں ہاں سو یہ ملکوں کی جو مثالیں شروع ہو گئی ہیں کہ ہم بنگلہ دیش بنتے ہیں مصر مرتے ہیں سری لنکا تو یہ بڑی انگریزی میں جیسے کہتا ہے نا ominous یہ ایک بڑی اڈرا دینے والی باتیں ہیں تو کوئی یہ نہیں نظر آ رہا کہ ایک نئے الیکشن ہو گئے ہیں بڑے کانٹروورشن الیکشن ہوئے ہیں پھر اس کے بعد پارلیمان بنی ہے پارلیمان بننے کے بعد ابھی بھی جو مسئلے ہیں وہ وہیں کے وہیں لٹکے میں ہیں مقصوص نشستوں کا مسئلہ نہیں حال ہو رہا اس کے بعد تمام دیکھیں نا سلیب الیکشن سر کے اوپر آکے وہ فیصلے لٹکتے جا رہے ہیں ان فیصلوں کو ساکیب بشیر ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ ساکیب سب سے پہلے یہاں پہ مقصوص نشستوں کی بڑی ایک پہلے ہی ان کے بغیر اتنے سارے الیکشن ہو گئے گورنمنٹ بن گئے اب بزید باہر الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو امپورٹنٹ ہیں کہ یہ سیٹیں تو اب آج جو وہاں پہ پشاور میں سارا دن خبر چلتی رہی کہ جی نو پی ٹی آئی کے جو ہے نا یہ جو اب مفت کے وزیر رکھ رہتے ہیں وہ پہنچے ہی نہیں اور یہ سارا دن وہاں پہ ایک بڑا پی ٹی آئی کے اندر سے تنقید آ رہی تھی کہ کیا غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے ایک طرف شور اتنا بجاتے ہیں ایک دفعہ دال کیا ہوا پشاور میں اور کیا کانسیکنسز ہیں یہ مقصوص نشستوں کا معاملہ کدھر جا رہا ہے کانسیکنسز تو میرے خیال میں سخت ہو سکتے تھے بچت ہو گئی ہے کل صبح نو بجے دوبارہ انہوں نے اس پہ آرگومنٹس دینے ہیں آج پانچ جج جو ہے پورا اپنا ٹائم نکال کے ججز کا جو شیڈیول ہوتا ہے وہ ہر جج الگ الگ کیسے سن رہا ہوتا ہے تو وہ ٹائم نکال کے پہنچے ہوئے تھے اٹرونی جنرل پہنچے ہوئے تھے باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو وکیل ہیں وہ صبح صبح وہاں پہنچے ہوئے تھے اور جو لینڈ کونسل تھے پی ٹائی کے جو بتایا گیا وہاں پہ کوٹ میں بتایا گیا کہ بیسٹر علی زفر اور ڈاکٹر بابا روان صاحب انہوں نے آنا ہے قاضی انمر صاحب جو سینئر قانوندان ہے انہوں نے بتایا اور دالت نے کہا کہ چلے ہم انتظار کر لیتے ہیں پھر اٹرونی جنرل کو سنا پھر انتظار پھر باقی پولیٹیکل پارٹیز کو سنا پھر انتظار تو اس دوران پتا چلا کہ جو بیسٹر علی زفر ہے وہ ڈیالا چیل میں جو سماعت ہے وہاں پہ پہ پہنچے ہوئے اور جو ڈاکٹر بابا روان صاحب تھے وہ تقریباً دس بجے اسلامباد ہائی کورٹ میں تھے پھر یہی سوال جب میں نے بیسٹر علی زفر صاحب سے پوچھا بارہ بجے تقریباً کہ آج آپ کو تلاش کر رہے تھے پشاور ہائی کورٹ میں تو انہوں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے میں نے تو کیس کرنا ہی نہیں تھا یہ تو بابا روان صاحب نے کرنا تھا پھر وہ بیسٹر گوھر سے میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے تو انہوں نے کہا نہیں وہ کنفیجن ہو گئی ہے تو اتنی بڑے اہم کیس اتنا بڑا جو سٹیک پہ لگی ہوئی ہیں ان کی جو مقصود نجیستیں ان اس کے حوالے سے اتنی بڑی غیر جانبدادی کہ جب تمام جو وقلہ ہیں وہ ہی اس کیس کو دیکھ رہے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ آج اگر عدالت چاہتی تو وہ اس کیس کو ڈیسائیڈ بھی کر سکتی تھی کہ جو آپ نے بولا ہے یہ سوال پہلے بھی رہا کہ یہ بڑی ایک تنقید کیتی جاتی رہی کہ یہ صرف الزام دھر دینا کہ جی ہمارے سے زیادتی ہو رہی ہے یہ جو سپریم کورٹ کے اندر بھی ان کے کیسز تھے اکثر ان کے وقلات تیاری ان کی مکمل نہیں ہوتی تھی وہ ایک ہوتا ہے کہ یہ بس مفت کا کیس کرنا پڑ جاتا ہے تو اب وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں مگر ہو رانا ڈیان چھڑانا تو وہ وہاں بھی یہ رویہ نظر آیا اور آج بھی یہ نظر آیا مر یہ کیس کی در نبڑتا نظر آ رہا ہے اس کیس میں ایک تو جو چیز بظاہر لگ رہی ہے کہ عدالت ان کی حد تک تو ہو سکتا ہے کوئی ایسی سیٹویشن بنے کہ جی ان کو نشستیں نہیں ملنی چاہیے یا اس قسم کا جو آج کے جو وہاں پہ آرگو جو آتے رہے ہیں ابزورویشنز آتی رہی ہیں ریمارکس آتے رہے ہیں لیکن عدالت میرا خیال میں اس بات پہ شاید کنونس نہیں ہو پا رہی کہ یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ان کو نہیں ملیں گی کہ دوسری پلیٹیکل پارٹیز کو مل جائیں گی اس کا جواب جو کوئی خاطر خواہ کوئی جواب جو ہے وہ ایون اٹانی جنرل بھی انہوں نے آرگومنٹس دیئے انہوں نے ایکٹ کی بات کی انہوں نے کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ساری نشستیں اٹھا کے آپ جو ہے وہ بانٹ دیں گے پھر ایک لمحے پہ آج جو وہاں پہ ججز تھے انہوں نے یہ بھی ریمارکس دیا جب الیکشن کمیشن نے وکیل نے کہا کہ فارم جو متعلقہ جو فارم ہے وہ جو ہے وہ انہوں نے جمع کروانا تھا وہ نہیں کروایا تو وہاں پہ آزلائے تفانن انہوں نے کہا کہ یہ فارم فورٹی فائی اور فارم فورٹی سیون والا آشر تو نہیں ہوگا تو اٹمین کے جو جو ڈیشری ہے جو ججز ہے جو کیس سن رہے ہیں ان کو ایک سینریو ان کے ذہن میں ہے کہ یہ سینریو ہے کیا صرف جو ہے وہ پیورلی ایک لیگل میٹر نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے تو اس حوالے سے کل نو بجے اہرنگ ہونی ہے اور کل اس پہ آرگومنٹس ہو کے کوئی ڈسین جو ہے وہ آ سکتا ہے بڑا بڑی ذلچسپ صورتحال ہے کہ اگر ان کو بھی نہیں ملنی ان کو بھی نہیں ملنی تو کس کو ملنی ہے کیا یہ خالی احسر رکھے جائیں گے خالی سیٹیں چوڑی جائیں گی تو پتہ نہیں سپریم کورٹ پہ ہی جا کے فیصلہ ہوگا دوسرا جو ایک معاملہ چل رہا تھا کہ مجھے بھی بتایا صرفت نے کہ یہ ملاقاتوں کا جو بہن کر دیا گیا دو افتے تک نہیں ہو سکتی تو ابھی شاید گوھر خان کو لاؤ کر دیا گیا ہے کہ ان کی ملاقات غالباً ہو بھی گئی ہے جی جی یہ ٹیکنیکلی ان کو انہوں نے کر لیا ہے اگرچہ وہ پی ٹی آئی آر جگہ پہ کہہ رہی ہے کہ وہ ملاقاتیں نہیں ہو پا رہی باقی پلیٹیکل لیڈرشپ کی نہیں ہو رہی لیکن کیونکہ آج وہاں پہ سماعت تھی تو سماعت کے دوران جو وکلا تھے ان کو اجازت دینا ضروری تھا تو یہ تقریباً تین چار جو ان کے لیڈ کاؤنسل ہیں اور پارٹی کے بھی لیڈ ہیں تو وہ پہنچ گئے تھے اندر اور جو انسٹرکچرز جو مشاورت جو چیزیں بھی کرنی تھی انیشلی چیئرمن جو بیسٹر گوھر ہیں وہ پہنچے اور تقریباً دو گھنٹے تک یہ وہ ملاقاتیں جو سماعت کے دوران ہوئی ہیں یہ دوسری ملاقات نہیں ہیں جو کہ جیل کی انتظامیاں دیتی ہے تو وہ مقدمہ اپنی جگہ موجود ہے ابھی تو اس کا کیا ہوگا پھر جی اس مقدمہ اپنی جگہ موجود ہے اور کل گیارہ بجے ہائی کورٹ نے سپریڈنڈنڈ اڈیالا جیل کو بلایا ہوا ہے کہ کس لاغ کس قانون کے تحت آپ نے یہ جو ہے وہ پابندی لگائی ہے اور اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں کہ جو پنجاب حکومت ہے اور جو مرکزی حکومت ہے انہوں نے ایک اپیل فائل کی تھی کہ یہ جو روزانہ کی بنیاد پر ملاقاتوں کی اجازت ہائی کورٹ دے رہی ہے یہ ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کے فیصلے درست نہیں ہیں وہاں آج ایک دلچسپ صورتحال تب پیدا ہوئی جب جو پنجاب حکومت کے وکیل تھے جو جیل خانہ جات کی طرف سے انہوں نے یہ کہا کہ جو سنگل بینچ ہے اس نے یہ لکھ دیا ہے کہ یہ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں اور اس لیے وہاں پہ اگر سیاسی مشاورت وہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کرنے دی جائے تو اس جو سنٹینس جو لکھا ہوا ہے اس سے ہمیں اوبجیکشن ہے تو وہاں پر چیف جیسس آمیر فاروق نے کہا کہ یہ اگر جائے صاحب نامی لکھتے تو وہ بڑی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر تو ہیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہیں اس میں آپ کی اوبجیکشن کر رہے ہیں تو یہ ایک وہاں پہ معاملہ تھا لیکن عدالت نے یہ کہا ہے کہ مطلب دو مختلف کیسز تھے اس میں بھی جو ایک ڈیویجن بینچ ہے وہ بھی ملاقاتوں کے حالے سے کوئی آرڈر پاس کرے گا اور سنگل بینچ جو ابھی جو بابندی لگی ہے اس حوالے سے کل آرڈر پاس ہوگا تو اس کوئی کلی ہمیں بتائیے گا ایک تیسرا جو امپارڈنٹ چیز چل رہی ہے کہ علی امین گنڈاپور کا ایک الیکشن کمیشن کے پاس وہ ارضی آگئی ہے کہ ان کی مسٹ اکلیریشن ہے تو اس کا فیصلہ تو ٹرائل کوٹ میں ہوگا کہ الیکشن کمیشن ہی فیصلہ کر دے گی اس میں الیکشن ٹریبونل میں یہ معاملہ جائے گا میرے خیال میں الیکشن کمیشن بھی کچھ جلدی میں لگ رہا ہے اگرچہ الیکشن کمیشن کے پاس جو باقی جو الیکشن میٹرز ہیں ان کو وہ بھی پینننگ بڑے ہیں یہ کھول دیا یہ ایکچلی جانا ہے الیکشن ٹریبونل کے پاس جس طرح باقی سارے الیکشن میٹرز جو الیکشن ٹریبونل کے پاس جا رہے ہیں یہ بھی ان کے پاس جائے گا اور وہی پھر اس کو جائے گا چلیے بیعت شکریہ ساکی بشیر ہمارے ساتھ موجود تھے آمیر صاحب یہ جو ساکیب نے ابھی گفتگو بھی کی تھی مقصود نشستوں کے حوالے سے میں آپ کے طرف آوں گی اچھے یہاں پہ اچمبے کی بات یہ بھی تھی کہ پشاور ہائی کورٹ کے اندر جو پی ٹی اے کے دوسرے وقلہ موجود تھے وہ بھی حیرت زدہ تھے ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ علی زفر صاحب نے یہاں پہ آکے معاملے کو آگے لے کہ جانے بابا روان صاحب نے آنا ان دونوں نے آنا ہے یا نہیں آنا تو وہاں پر پی ٹی اے کے وہ وقلہ بھی حقا وقا کھڑے تھے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا آئے گی یہ پشاور ہائی کورٹ میں ہاتھ ہوا ہے انگریزی میں کہتے ہیں نا تو میلی کوک سپوائل دا براث تو یہاں اتنے زیادہ وقیل آ چکے میں ہیں اور وقیلوں کی اپنی ایک لڑائی اور اپنی اپنی آپس کی ٹنشن ان کی بھی غتم ہوتی وہ جو ہے شیر افضل ورسز گور خان ورسز فلانا 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 تو یہ اس کی وجہ سے یہ ان کا تھرواؤٹ ان کو میرا خیال کوئی پیسے گھرچنے چاہیے اور ایک لوگوں کو سیدھا صاحب بڑا وقیل کریں اس کو پیسے دیں تاکہ اس کو کلیلی پتا ہو بگی بھی تو سارے بڑے وقیل ہیں بڑے وقیل تو ہیں مگر ان سب کی اپنے اپنے مقدمات بھی چل رہی ہیں سیاست بھی چل رہی ہے اور یہ آپ دیکھیں آصر زداری صاحب کا یہ کہا تو جاتا ہے کہ جی وہ دیکھیں نا گیارہ سال اب تو کچھ تیرہ سال بھی بنا دی ہیں کسی نے کہ جی تیرہ سال وہ جیل میں رہے وہ کترے کترے خوفراک مقدمات کرتے ہیں وہ چھٹے کیسے اپنے وقیلوں کی وجہ سے کیا کبال انہوں نے پیشی پہ پیشی پہ پیشی اور بعد میں جب فائنل وہ ان کے مرضی کا ایک محول بن جاتا تھا تو پتہ چلتا تھا جی وہ فائل جیل گئی ہے یا وہ فائل موجود ہی ہوتی تھی یا اس بنیاد پہ وہ چھٹ گئے اب وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ ہو کوئی کیسی نہیں تھا اب یہ دیکھیں نا تو یہاں پہ یہ ان کی میں ضرور کہوں گا کہ بہت زیادہ یہ جو وقیل آگئے سیاست میں یہ اس سے نہ تو مقدمے بازی ٹھیک ہو رہی ہے نہ ان کے ہاں ایک ٹھیک ہے ایک مسئلہ ہے کہ لیڈرشپ جو ہے جیل کے اندر ہے اور ملاقات کا بحدود وقت ہے تو وہ ایک کوارڈینیشن کے مسائل ہیں مگر یہ کیونکہ نئی لیڈرشپ آئی ہے اب یہ تیہ نہیں ہوا کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے کون آگے 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 کون پیچھے ہے اور وہ پرانے کئی جا چکے جیل میں ہیں اور نئے جو آگے ہیں یا کچھ پتہ نہیں ہیں اچھا بظاہر ایسا رکھتا ہے امیر صاحب کہ ان تمام لوگوں کی جو سٹیٹمنٹس آتی ہیں اس کا سراصر نقصان عمران خان صاحب کو جیل کے اندر اٹھانا پڑتا ہے اور وہ خمیازہ وہ بھگت رہے ہوتے کیونکہ ہر بندہ صرف اپنے حساب سے پالیسی سٹیٹمنٹ دے رہا ہوتا ہے بہت تو ایک تو یہ دیئے ہیں کہ صرف ان کا ہی مسئلہ ہے کہ وہ کچھ تے انجوی راما اکھیاں سن کچھ غم جو گلے چیز غمیں کچھ شہر تے لوگ بھی ظالم تھا کچھ سادو برندہ شوق بھی سی تو یہ ان کو بھی مرنے کا شوق ہے بھر شہر کے لوگ بھی کنزالت نہیں ہیں صحیح ہے ٹھیک ہے مجھے دانیل عظیر صاحب کی طرف جاؤں گی میں آمیر صاحب جیسی ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوگا مگر اس سے پہلے مجھے یہ بتائیے جو علیہ امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے آپ کو لگتا ہے کہ کسی سطح پر کہ واقعی خان صاحب کی حمایت ان کو حاصل تھی اس ملاقات کی کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ کچھ روز پہلے وہ عمران خان صاحب سے جیل سے ملاقات کرنے کے بعد گئے تھے کہ اب دوبارہ انہوں نے ملاقات کرنی تھی جو ہونے نہیں دی گئی تھی جی یہ ایک میں سمجھتا ہوں آج کی ایک ملاقات اور اس کے درف سے تھوڑے سے بڑے مصبت آپٹیکس دونوں طرف سے دکھائے گئے کہ ایک جوائنٹ میڈیا ٹاک دکھائی گئی جس میں گنڈا پور صاحب تھے ساتھ میں ایسا نقبال نظر آئی جو چل رہی ہے امیر مقام تھے اور بھی لوگ میٹنگ کے اندر میں بتایا جا رہا ہے کہ شامل تھے اس کے اندر فاج عاصف تھے اس کے اندر ساگڈار تھے تو ان سب سے کی موجودگی میں جو ملاقات یہ جو ویجولز چل رہے ہیں اس سے بات یہ ہے کہ میں نے بتایا کہ فیڈریشن کے لیے بڑے یہ ایک تناہوں کی سیچویشن جو ہے وہ خرابی کا بات ہو سکتی ہے کہ جب ایک چیف منسٹر ہے وہ اپنے ظاہر ہے فورسس کے ساتھ آتا ہے سوبے کے ساتھ اس کا پورا ایڈورا چلتا ہے سکورٹی اس کی اپنی ساتھ چلتی ہے اور پنجاب کے اندر یا وفاق کے اندر اس کو روک دیا جائے کہ آپ ادھر نہیں جا سکتے ادھر نہیں جا سکتے کل کو وہ کہیں گے یہ ٹکے پل سے پار جو ہے پنجاب کا کوئی بندہ ہے تو ہم بھی روکیں گے ہم بھی یہی کہیں گے یہ نہیں ہونا چاہیے ہم وزیر آلہ کو کسی کو وہ روک لیں یا کسی اور وفاقی وزیر کو روک لیں تو آپ دیکھیں پھر بڑی خرابی کا بات ہوتا ہے چل یہ ٹھیک ہے دانیل صاحب تینکس سو مچ آپ کے وقت جی دانیل صاحب میں چاہ رہا تھا آپ سے تھوڑا سا ٹاپک بدلتے ہوئے کہ آپ ہمیشہ آپ سے بڑی محتاط ہو کے گفتو کرنی پڑتی ہے ایکانومی میں گو کہ آپ کا زیادہ ٹائم جو ہے وہ لوکل باڈیز اور ان اشیوز کے اوپر رہے ہیں مگر مجھے پتا آپ بڑی گیری نظر رکھتے ہیں معیشت کے اوپر ابھی یہ ایک بڑا ہی وہ ٹلے نہیں ہیں اور ایک ہمیں ایمپورٹڈ فائننس منسٹر لا دیے گئے ہیں اور کیونکہ ہم ماضی کے ڈسے میں ہیں شوقت عزیز سے تو ہمیں ڈر لگ جاتا ہے ہمارے جیسے لوگوں کے دوبارہ تو ہمارے ساتھ یہ ہاتھ ہونا نہیں جا رہا افکورس چیلنج بھی ہے اپرچونٹی بھی ہے آپ اس سیچویشن میں کیا اپرچونٹی اور کیا چیلنجز ہیں موجودہ جو ٹیم ہے کیسے نٹا پائے گی نہیں کر پائے گی آپ کے کیا اس پر بیچار ہیں میں بہت شکریہ آمن صاحب میں یہ آپ سے پیارا تھا کہ آئی ایم ایس کے جو سٹینگ بائی اگریمنٹ ہے جو بات میں مکمل ہو رہا ہے اس میں پھرے سٹینگ بائی اگریمنٹ کے درانیاں پر انہیں نے انپورٹ سپریشن اناؤٹ ہی ہے یعنی آپ پورٹ سٹویز نہ اپنا بچا سکتے ہیں اگر آپ پر انپورٹ اناؤٹ نہ کریں تو وہ اس پچھے دو سال کی میں پورٹ سٹینگ بائی اگریمنٹ ہے پاکستان نے حقی ہوئی ہے تو ایک بیک لاؤ جمع ہے یہ لوگوں نے انپورٹ کرنی ہے تو جاکہ کھلے گا کناس طرح دو سال کی بقایاں انپورٹ سے ہو بھی کریں گے پاکستان نے اگر اگزامات کرنا سوچے گی تو لوگوں نے سوپ نہیں کرنا تاکہ کاروبار سے کلتا رہے یہ ایک جکلق دولر کی دمانڈ آنی ہے اور دوسی جانے کی ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ان کو دو مہینے میں چار اشاریہ تین بلین ڈالر کی ان کو ادائیگی کرنی ہے اور جو آر یہ رقم کام ہے گیپ وہاں پہ موجود ہے یہ بلکل یہ بھی بات ہے اور دوسری جانے کی ہے کہ جو انٹر سٹیٹ ہے جو سٹیٹ ہے جو پاکستان رکھتا ہے یہ تو یہ میں بتاتا کروں کہ یہاں پر جو پوشش کی ہے مہنگائی کو رنگ دینے کا کہ یہ کارس پوش ہے یہ کارس پوش کریں کی یہ کارس پوش جب آپ کہتے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ ہم بے بات سے ہم کچھ کرنے سکتے ہیں اب آپ کارس پوش کو عوام کے لیے سنجھائیں کارس پوش کیا ہوتا ہے کارس پوش کا مطلب یہ ہے مہنگائی ہوگی اس لیے ہم نے آگے یہ مہنگائی دیگی پڑھ گیا اور یہ پتاتے ہیں کہ دولت میں گیا سوپر سیکل آگیا باہر کی کمانٹیز مہنگائی ہوگی تیر مہنگائی ہوگی اس لیے ہم بے باس سے مہنگائی ہوگی لیکن جب آپ جب دو نواز کی اکانومیز میں دیکھیں افغانستان میں دیکھیں اوہے دیکھیں افغانستان میں دیکھیں یہاں پر کسی لنکہ مولدیز میں دیکھیں کہ وہاں پر کسی لنکہ کسی لنکہ کسی لنکہ کسی لنکہ کسی لنکہ پاکستان میں ایڈیوڑی دیمینڈ کا پرابلم ہے اور یہ میں صرف نہیں کہہ رہا پید میں کہا پاکستان امانتری پالیسی سیمیتی بار بار اس پر دیکھیں بڑا ہوئے اور ایڈیوڑی دیمینڈ اور وہ جو بلکلا تھا وہ وہ لہر جو تھی جو بزار تک نمودار ہوتے ہوتے بارہ مہینے سید نہیں کہتے ہی لگتے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں میں ناظرین کو آپ کی آسان زبان میں کچھ کر رہا ہوں مجھے کریکٹ کر رہا ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ یہ جھوٹ بولا جاتا ہے کہ یہاں مہنگائی اس لیے ہے کہ دنیا بھر بے جو ہے کبولٹیز کی پرائیسز بہت بہنگی ہو گئی ہے اور ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں بھی بڑھانی پڑ رہی ہے جبکہ ہمارے نیبر اٹھ بے اٹھ کے لیے بھی یہ وہاں کہیں ہماری ایسی مہنگائی نہیں ہے اور یہ ہماری پالیسی کی وجہ سے اور خاص طور پر سٹیٹ بینک کی باکر صاحب کے دور میں بنائی جو پالیسی تھی اس کی وجہ سے یہ معاملہ مہنگائی کے پرائیسز کنٹرول نہیں آ رہی ہے یہی کہہ رہے ہیں آپ بلکل اٹھ کے لیے یہ باکر صاحب جسٹر کمران خان صاحب جسیمت کے آخری دن آنے کو چھلے جسٹر جو مختصر حلقے ہیں وہ رکھے سورا شہر جیسے انہوں نے سیرکت کا مہانہ نہیں تو ان کو باہر سے پیسے مینے جو آئی ایو میس دیا تھا اور ممالک میں دیا تھا وہ پیچے سے انہوں نے بجائی وریبوں تک پوچھانے کے انہوں نے اسکتریا کو باندھ دیئے بینٹے دے دیئے اور پاکستان میں ایک اردفیشل ڈمانڈ کو ڈالرکیٹ کر دی اور اردفیشل ایک میندائی دیئے دیئے اس کو نمودہ ہوتے بجائی تک دیئے بارہ مینے لگتے سیرکتے مطابق تو سیرکتے ہمیں تو رمضان میں بتایا جا رہا ہے کہ جی وہ یہ جنا بارہ بلین ڈالر کا پیکج آ گیا اور مہنگائی ہم کنٹرول کر لیں گے اور تھوڑی سی ویسے سی پی آئی جو ہے وہ اٹھائیس فیصد پہ آئی بھی تھوڑا سا مارجنل فرق بھی پڑھا ہے مراد ڈرا رہے ہیں کہ نہیں آگے بڑھنے جا رہی ہے سی پی آئی ہی پی آئی انفلیشن پہ آئی بہت ساری ساری سباتے ہیں جوکہ بے بھو کے پیشی باکستان بیرک پیشی کو جو وہ یہ کرے تکہ نوویمبر میں جو گیس پیشی پیشی پڑھائی گئی وہ ابھی آکے سی پیشی 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 کیی چکہ پیشی 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 ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انٹرسٹریٹ بٹھایا جائے گا وہ بھگائی کو کٹرول کرنے کے لیے وہ ایک خاص پاور لوبیز کو جو ہے شرافیہ کو ایک وہ سستے قرضے پہنچانے کے لیے وہ کیا جائے گا عام آدمی کے لیے نہیں میں آپ کو ایک لی میرے پاس ٹائم تھوڑا دلیل صاحب میں چاہوں گا آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کی ہمشگرگڑ کی خبریاں کرتے رہے پہلے ہم نے خود ہی نے خبر دی تھی کہ آپ جیت رہے ہیں بہت بڑے مارجن سے پھر پتہ چل گیا کہ آپ کو پکڑ لیا گیا اور آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ آپ کی بیگم صاحب اور آپ کے بیٹے کو بھی تھانے میں بند کر دیا گیا اور پھر آپ ہارنا شروع ہو گئے اور پھر آپ ہار گئے تو ابھی وہ معاملہ تو چل رہا ہے اور آپ کا ایک کیس میں یاد ہے کہ پانچ سال بعد جب وہ اسمبلی بھی غطب ہوئی دی تو تب حیصل آیا تھا تو اب وہاں پہ ایک بائی لیکشن بھی ہو رہا ہے پروینچل آپ کے علکے میں اب کیا عبید ہے کوئی کلک بہت 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 شکریہ دانیل چاری صاحب تینکیو سو مچ دانیل عزیز صاحب ہماری صاحب موجود ہے ابھی ایک بریک کی طرف چلتے جب بریک سے واپس آئیں گے زمنی انتخاب کی اوپر آمیر صاحب نے ایک مختصر سے تو گفتگو کیا مگر اس کے اوپر تفصیل سے کچھ بات مزید اور بھی کریں گے اس کے علاوہ ہمارے جو وزیرہ تلات ہیں اتا اللہ تعالیت صاحب انہوں نے ایک بڑا خطرناک قسم کی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے جی ایس بی پلس سٹیٹس کے حوالے سے پاکستان کے اس گفتگو میں جو رو نے کی ہے اس کا مطن اور پوری ڈیٹیل تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مگر یہ بھی جاننے گے یہ صرف ایک الزام ہے یا واقعی اس کے اندر کچھ حقیقت بھی پہنایا ہے سٹیو اداس پھر سے خوش آمدید کہیں گے تمام دیکھنے والوں کو ایک تو اتا تاریت صاحب والا معاملہ عامر صاحب مگر جو دوسری آپ نے تھوڑی سے ادھوری گفتگو رکھی ہے وہ ہے زمن انتخابات کے حوالے سے میرا خال میں زمن انتخابات سے ہمیں ذرا آگے بڑھنا چاہیے اتا تاریت صاحب کا انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ پی ٹی ای والے یہ جی پی ایس پلاس کا جو ہمیں فسلیٹیٹ کرتے ہیں کہ خاص قسم کی آپ کو کنسیشنز دیتے ہیں یورپ والے تو اس کے راہ میں رکاوٹنگ کھڑی کر رہے ہیں جس طرح ہی ہمیں وہ خاتل لکھ دا تو اب یہ ان کو بھی خاتل لکھ رہے ہیں پی ٹی ای نے فیلال ڈینائی کیا ہے تو ابھی یہ کٹا کٹی دیکھ لیا ہے دیکھ لیں گے کتنا ان کا ان کا طرف سے بھی ثبوت دیکھ لیں ان کے بھی ثبوت دیکھ لیں تو اس پر بات کریں گے مگر نیکسٹ جو ہے آگے ایک تو بائی الیکشن ہونے جا رہا ہے سینٹ کی سیٹوں کا کل وہ ایک انٹرسٹنگ ہے مگر اس کے اندر کیونکہ صرف ایک پہلو یہ ہے کہ مقصود سیستیں نہیں ہیں تو تھوڑا سے اس سے فرق تو نہیں پڑنا تھا سیٹوں کا سے اس الیکشن ریزلٹ کا مر بارال پھر بھی الیکشن ہوئے جا رہے ہیں اور اس مسئلے کو لٹکی جا رہا ہے تو یہ ایک ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھی اچھی مثال نہیں اس سے قائم ہو رہی مگر جو زیادہ اہم ہیں وہ وہ یہ زمنی جو قومی اور صوبائی سمجھتا ہی سیٹوں کے ہونے جا رہے ہیں ایک کے سپریل کو کیونکہ اب یہ جو ایک سوال منڈٹ کا رہا کہ جی بہت ہیوی منڈٹ تھا اور وہ پی ٹی ای والے کہتے ہیں کہ ان کی ٹوٹل پندرہ بیس سیٹیں تھیں ان کی بڑھاگے سوزز زیادہ کر دی تو یہ ہماری ستر اسی سیٹیں یہ کھا گئے ہیں تو وہ وہ زمنی الیکشن ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو کہ ایک تھرما میٹر ہوتا ہے جس سے کہ ٹیمپریچر چک کیا جا سکتا ہے کہ کیا ماحول تھا سو یہ ساری بحث اب اس پہ فکرس ہو جائے گی کہ ایک سپریل کو ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ جو یہ ایک پنتالیس فارم اور سنتالیس فارم والا طریقہ کار جو ہے آٹھ فروری والے یا نو فروری ہوگا نو فروری ہوگا یا ایک سپریل کو ایک نئی مثال قائم کی جائے گی ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ انتظامی اور الیکشن کمیشن کا کیا رویہ رہتا ہے دوسرا ان کو لڑنے کا موقع دیا جاتا ہے نہیں دیا جاتا بلے کا نشان ہوتا ہے اس دفعہ نہیں ہوتا اور جو ہے وہ کتنے چاکس اور چوبند ہو جائیں گے ایک بائی الیکشن کے اندر ایک فرق پڑ گیا ہے کہ پہلے تھری وے تھی پہلے پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور پی ٹی آئی تھی یا پی ٹی آئی سزدی ریس تھا ابھی کافی جگہوں پہ باقی پارٹیاں آپس میں پلیٹیکل انڈریکٹورل انڈرسٹیننگ کر لیں گی کر سکتی ہیں اور ہوں گی پنجاب کے اندر خاص طور پر ہوں گی اور پھر بھی یہ ایک بہل بڑا ایک امتحان ہوگا جس کے اندر پتہ لگ جائے گا کہ ہوائیں کس طرف جا رہی ہیں اور اس کے اندر سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کے اندر قومی سملی کی چھے ہیں اور پنجاب سملی کی بارہ نشستیں ہیں جس پہ ہوگا پختون خوا کی دو ہیں بلوشتان کی دو ہیں سندھ کی ایک نشست ہے ایمپورٹن لوگ جنہوں نے کسی نے صوبے میں چلا گیا ہے کوئی وفاق میں چلا گیا ہے چباز شیصہ وفاق میں آگئے ہیں حضاری صاحبی وفاق میں آگئے ہیں علی بین گنڈا پر صوبے میں چلے گئے ہیں حضار شیباز وفاق میں آگئے ہیں اور مریم نواز کی خالی کردہ جو قومی نشست ہے اس پہ باہلیکشن ہونے جا رہا ہے سب سے جو اہم اس کے اوپر نظریں ہوں گی وہ لاہور کے الیکشن پہ ہیں کہ لاہور کیونکہ آپ کو بتا ہے ان کا گھر تھا نون لیگ کا پچھلے تیس سال سے انیس سو ستانوے کے بعد سے انہوں نے مشکل سے یہ ایک دو سیٹیں پیٹے ہی والے نکال پائے تھے پیپلز پارٹی کو انہوں نے کوئی سیٹ نہیں لینے دی تھی اس دفعہ جو وہاں پہ جو یہ الزامات لگ رہے ہیں پنتالیس فارم کے نو مائی اور آٹھ فروری اور نو فروری والی جو بات آپ کر رہی ہیں تو وہ بہت ہی حالب اس کے اندر سب سے زیادہ تو جو تشویش کی بات ہے جس سے کہ نواز شیر صاحب بڑے پرشان ہے اور پرشان ہونا بھی چاہیے ہم میں تو آتر سے اور بڑے لوگ تو آتر سے یہ کہتے آ رہے تھے کہ جناب نواز شریف تھری ٹائم پرائیم نیسٹر ایک تو مانسیرہ سے ہار گئے لاہور کی سیٹ کا جو بتایا جا رہا ہے کہ پنتالیس فارم جو ان کا لگایا گیا ہے ان کی جیت وہ ایک بالکل اوپن انٹ شٹ کیس ہے اب یہ ان کی بڑی بیستی ہے کہ وہاں پہ اگر یہ ٹرن راؤنڈ ہو جاتا ہے اور یہ تبدیلی آ جاتی ہے پہلے تو فیصلہ وہ ان کا اگر وہ ہار جاتے ہیں تو وہاں پہ آدھی سے زیادہ سٹیں ہیں پولنگ سٹیشن ہے جس کے اوپر اتنے بھنڈے طریقے سے آور رائٹنگ کی گئی ہے ایک کو نو بنا دیا گیا ہے چار بنا دیا گیا ہے پھر کئی جگہ جو ہے وہ ٹوٹل ووٹ جو ہیں کم ہیں اور نواز شریف کو زیادہ پڑ گئے ہیں جی فرزامپل ان کو بارہ سو کس جگہ اٹھائیس مل گئے ہیں ٹوٹل ووٹ وہاں پہ سات سو ہیں اس طرح کی وہاں بھی مثالیں ہیں اور مزگہ خیز ہے اور وہ بڑے پرشان ہیں سنے جو جاتا ہے اس سے وہ پوچھتے ہیں ایک ہی خبر آئی ہے تو ان کو لوگ ڈر آ رہے ہیں اور وہ ڈرے میں ہیں بیستی ہے یہ صرف الیکٹورل وہ رہی تھی یہ کل دورانی صاحب کہہ گئے کہ جناب ان کی وزیراعظم سے تصویر اٹھا گیا آٹے کے تہلے پہ لگا دیا ہے تو وہ ایک قسم کا رول دیا ہے نواز شیف صاحب کو مگر مزید رہا رول جائیں یہ ایک فکر ہے لیکن عمر صاحب اب تو گورنمنٹ بھی ان کی اپنی ہے اب باقاعدہ اب بلکل گھر والی اپنی ہے مگر لاہور کی سیٹیں ہیں وہاں پہ شباز شیف صاحب کی قصور کی آلماس لاہوری ہے وہ بھی اور لاہور کی نشستوں کی دو پی پی کی سیٹیں ہیں جو شباز شیف صاحب نے چھوڑی ہیں اس کے اوپر الیکشن ہے پھر مریم بی بی کی جو انہوں نے این اے ون نائنٹی نائن چھوڑی ہے وہاں پہ بائی الیکشن ہے تو یہ لاہور پھر وہاں پہ علیم خان نے جو چھوڑی ہے وہ ایک پروینچل اسمبلی کی سیٹ ہے حمزہ شہباز نے ایک پروینچل چھوٹی تو لاہور کی جو سیٹیں ہیں جن کے اوپر پہلے ہی بڑی کانٹروورسی ہے اور یہ شک کا اظہار کیا جا رہا ہے تو وہاں جب بائی الیکشن ہوں گے تو اکیس اپریل تھوڑی سی ابھی تو مارچ کا مہینہ ہے پھر وہ ہے مگر بہت ہی وہ کانٹے دار فیصلہ ہوگا مجھ سے پہلے ایک لیگل لڑائی بھی ہے کہ لیگل لڑائی ہے کہ کیا بلے کے نشان مل چکا ہوگا اس سے پہلے پھر ایک سیاسی لڑائی بھی ہے کیا جب تک پی ٹی آئی کی لیکن عامر صاحب یہ بڑا مشکل ہے جو آپ حمزہ شہباز کی سیٹ کا بتا رہے ہیں وہ پی پی بان فارٹی سیون ہے اور علیم خان کی پی پی بان فارٹی نائن ہے جہاں تک بلے کی حوالے سے بات ہے عامر صاحب جو سیچویشن ہے پہلے بارہ بندوں کے اوپر تین کروڑ ان کا جو بوٹر پڑا ہے اس کو محروم کیا گیا اور اس کے اوپ اس فیصلے کے اوپر بہت زیادہ تنقید جاری ہے اور تنقید جاری رہے گی وہ تاریخ کے پنوں میں لکھا گیا ہے وہ فیصلہ تو ابھی جو ہے وہ وہ مزے کی بات ہے کہ وہ جن لوگوں کی ایبجیکشن کے اوپر وہ فیصلہ کیا گیا ان میں سے کسی نے الیکشن نہیں لڑا اب وہ دوبارہ اکبر اس بابر صاحب آگئے ہیں ان کی کوئی مقدمے کے اندر کلیرلی ایک پرامہ فشائی نظر آ رہا ہے کوئی جان نہیں ہے مگر ان کو جب پاکستان کی سب سے بڑی عدالت جو ہے اتنی سجیدگی سے لیا ان کو لے رہی ہے تو پھر پھر دیکھیں کیا ہوگا بگر میرا خیال ہے کہ مزید اس پہ ایک مزاک بن جائے گا آجا مزاک سے یاد آئے کوئی خواتین کی لڑائی کے حوالے سے آپ گفتگو کر رہے تھے بریک میں کیا اس کی لڑائی ہو گئی میں میں لائٹ بتا رہتا ہوں کہ پی ٹی اے کے ہم بات کر رہے تھے کہ ان کے وکیلوں کی یہ مردانہ لڑائی چل رہی ہے پنجاب کے اندر اس وقت جو ہے ایک زنانہ لڑائی چل رہی ہے زنانیوں کے بڑی خطرہ میں بہت جسارتی کہہ سکتا میں میں آپ کہہ سکتی ہے میں بسوار جسٹ بندے کا ازام نہیں لے سکتا میں ایک چلی بڑا خوش ہوں کہ پنجاب کے اندر جو ہے بہرحال عورت راج ایک آ گیا ہے وہاں پہ چیف منسٹر پہلی دفعہ جو ہے وہ خاتون آئی ہیں اس کے بعد جو ہے ان کی جو مین کرتا دھرتا ہے مریم آرنگ زیب دیکھیں نا وہ وہاں پہ ہیں پھر عزمہ بخاری ہیں اب ساروں کی وہاں پہ بات یہ ہے کہ یہاں پہ اسلامباد میں ایک ٹھہراؤ آ گیا ہے یہاں جس طرح الیکشن سے پہلے تھا کہ روز ایک پریس کانفرنس شروع ہو جاتی تھی وہ تاتھ آرنگ صاحب بڑے تعمل کا میں سمجھتا ہوں مظاہرہ یہاں کر رہے مگر وہاں کیونکہ مریم بی بی کو لانچ کیا گیا ہے ان کی میکر بریک سیچوئیشن ہے تو ان کی وہ ایک پبلک لیشننگ ان کو روز میڈیا پہ دکھائے جانا کہ آج وہ منگل بزار چلی گی جو شباز سپیڈ کی بجائے اب مریم سپیڈ بنائی جا رہی ہے روز وہ کہیں نہ کہیں چلی جاتی ہیں اور ان کا ابھی خد و خال نہیں آئے کہ وہ مریشت کا کیا کرنا چاہ رہی ہیں انتظامی نظام کا کیا پنجاب میں کرنا چاہ رہی ہیں وہ بھی اس کے اس کے ابھی خد و خال نہیں سامنے آئے کہ کیسے تبدیل کریں یہ نظام مگر یہ ان پہ بہت زور ہے دوروں پہ وہاں پہ پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ مریم آرنگ زیب ظاہر ہے ان کا ایک بہت بڑا رول ہے وہ یہاں سے وہاں گئی ہیں تو وہاں پہ عظمہ بخاری بچاری کو نہیں سمجھ آری میری اطلاع ہے کہ وہ یہ لسٹی نہیں آتی کہ آج مریم بی بی نے کہاں جانا ہے لیکن وہ تو ہر جگہ بول رہی ہے اور جو وہاں پہ عظمت کی داستان آئے گی پنجاب کے مطلق جو بھی بڑے کام کرنے جائیں گے اس کا سہرہ کیونکہ مریم بی بی کو دینا ہے تو وہاں پہ کیسے کیمرہ پہنچے گا کون پہنچائے گا آگے کیمرہ کے کون ہوگا پیچھے کون ہوگا آنگل کیا ہوگا سائیڈ پہ کیا ہوگا یہ وہاں پہ ایک بڑی مارکٹائی چل رہی ہے اور کریڈٹ کی لڑائی چل رہی ہے تو وہ ہنہا پرویز بچاری ان کو تو بالکل سائیڈ پہ کر دیا ہے اور وہ بہرخال ناراض ہو کے بیٹھ گئی ہیں مہنت بڑے کی گئے وہ دیکھیں نا اب اب ان کی باری وہ بڑی خوش تھی ان کی لڑیا ہی نہیں ختم ہو رہی تھی ان کو بھی پوچھا رہا دکھا رہا ہے کہ اس دفعہ ظاہر ہے وہ نہیں تھی مریم بی بی تو ان کو بڑا پرامینٹ رول پنجاب میں ملا تھا اور وہ روز ان کے ان کو جو نا ایک پوری ایک ان کی پپلکیشن کرتی تھی اب ان کو کوئی رول نہیں دیا گیا ان کو کر دیا گیا سائیڈ پہ از ماں بخاری ہیں وہاں پہ پھر وہاں پہ مریم مورنگ زیبہ ظاہر ہے تو یہ ایک وہاں سے مجھے ٹینشن کی فضاء نظر آ رہی ہے اس کی تفصیلات کچھ مزید آئے گی تو میں آپ سے شیئر کروں گا یہ نہیں صدرنے والی بات خواتین کے معاملات جلدی نہیں صدرتے آمیر صاحب آخری میرے پاس کو تین کو منٹ رہ گئے ہیں مجھے جندم کے حوالے سے کسانوں کے حوالے سے بات لازمی طور پہ کر رہی ہے میں صرف یہ ضرور کہوں گا کہ یہ بالکل مریم بی بی کے لیے یہ ان کا ابتدا ہے الیکٹورل پولیٹکس کی آورلی اس کے اوپر نہ جائے آلٹی میٹلی جو آپ نے کام کیے ہوتے ہیں وہ نظر آتے ہیں یہ جو ایک طریقہ کہا رہا ہے کہ صرف ہم ٹیلی ویژن پہ نظر آئے اور تختیوں کی حد تک رہا جائیں شہباز شریف صاحب نے کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی آخری ایک منٹ ہے میرے پاس مگر کچھ نہیں بنا میں ہمیں ککلی بس یہ کہہ دوں کہ اس پہ کانکریٹ اسیوز پہ فوکس کریں اس پہ ایک دے دیں ہمیں بتا دیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے نظام کیسے ٹھیک کرنا ہے ہم خود آپ کی تعریف کریں گے یہ میں یہ کہہ دوں ایک بری خبر یہ ہے کہ گندو کی فصل جو ہے نا وہ اس کی اچھی خبریں نہیں ہیں کہ وہ بتیس ملین ٹین کا حدر تھا اور وہ نتیس ملین آئی ہے شاٹیج آگی ہے جس کی وجہ سے کوئی پرائس کے اوپر فرق پڑے گا جب شاٹیج ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر جو ہے پہلے ہی بجلی اور گیس کے نرخوں میں بڑھوٹی کا ہے وہ ہے اور اب یہ اور وہ بتایا جا رہا ہے اس لیے کیونکہ خاد کے اندر بہت قیمت تھی ڈبل قیمت میں پانچ ہزار پہ بوری بکتی رہی پھر یوریا کی قیمت زیادہ مہنگی تھی اس کے اوپر سیڈز کا مسئلہ تھا اور اس کی وجہ سے نظام صحیح انتظامات کرنے کی وجہ سے یہ اب فصل اب یہ کیا کیسے اس شاٹ فول کو پورا کریں گے اس کے ساتھ میں ذخیرہ اندوزی امپورٹ کرنا ہے نظام کیا بنانا ہے تو یہ کیسے عوام کو اس مزید اس سے بچائیں گے ابھی دیکھنے والوں کے سامنے انشاءاللہ نیکسٹ ہم یہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ آئیں گے انگندوں کا جو معاملہ ہے آٹے کی کس طرح سے قیمت بڑے گی کتنا نقصان اٹھانا پڑے گا تمام لوگوں کو اس کے پر بات کریں گے ابھی تک کے لئے مجھے اجازی دیجئے اپنا خیال لکھئے خدا حافظ